سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپنٹی فور کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے بولی وڈ مووی بجرنگی بھائی جان میں سلمان خان دوارہ نبھائے گئے رول کو ڈیش اور ویدیش کی جنتہ نے کافی اس رہا تھا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جو کی قریب چھے سو پریواروں کے لیے بھگوان سے کم نہیں اور ہریانہ پولس میں انہیں بجرنگی بھائی جان کے نام سے جانا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پنچکولا اسسسٹینٹ سب انسپیکٹر راجیش کمار کی دیکھئے ہماری یہ سپیشل ریپورٹ تصویروں میں دکھائی دینے والا ہی ہے پریوار گوچرات کی صورت کا رہنے والا اور اس پریوار کا ایک بیٹا دوہزار سترہ میں اپنے چاچا کے پاس دلی آیا تھا لیکن وہاں سے یہ غیب ہو گیا اور یہ بچہ چائلڈ پروڈکشن ادھیکاریوں کو گوہانہ میں ملا لیکن قریب پانچ سال تک اس کے پریوار کا کوئی اتا پتا نہیں لگا لیکن سٹیٹ کرائیم برانچ پنچکولا میں تینات اے ایسائی راجیش کمار کی محنت آخر کار رنگ لائی اور اس بچے کے پریوار کو راجیش کمار نے ڈھونڈ نکالا اور اس بچے کو سونی پت چائلڈ پروڈکشن ادھیکاریوں کی موجودگی میں پریوار کو سومتیا لیکن آپ کو جانکاری دے دیں کہ راجیش کمار ابھی تک قریب چھے سو سے زیادہ گھوم شدہ بچوں کو ان کے پریواروں سے ملوا چکے ہیں اور راجیش کمار ہریانہ پولیس کے ساتھ ساتھ پردیش میں بجرنگی بھائی جان کے نام سے پرسید ہیں اور راجیش کمار کی محنت سے ہی چھے سو پریواروں کے غائب خوشی لوٹ چکی ہے اپنے بھتیجے سے ملنے کے بعد چاچا سبود کمار نے بتایا کہ اس کا بھتیجہ میرے پاس سے ہی غائب ہوا تھا جس کے چلتے پورے پریوار کا عاروب مجھ پر تھا اس نے جان بوجھ کر اپنے بھتیجے کو غائب کروایا ہے لیکن اب وہ مجھے مل چکا ہے اور میرے اوپر لگا داغ اب دھل چکا ہے سبود نے راجیش کمار کا تہہ جل سے دھنیواد کیا سونیپٹ 94 کے لیے شام وششت کے ساتھ رمش کمار کی ریپورٹ ملنی سے سر کیسے پہنچے سونیپٹ سونیپٹ سار جی ہمارے راجیش جی نے کرائیم برانے سے انہوں نے پھون کرے تھے کہ میں تم کو بچہ سے ملواؤں گا بچہ مل گیا ہے چلو ایک بار ملو درو مت تو انہوں نے میرے کو گیتھ لانے ریٹھالا میٹرو سٹیشن پر بلائے پھر میں ان کے ساتھ آیا یہاں سونیپٹ تک پھر ملوائے ہیں تو ہمارے بڑی خوشی ہوئے آپ کا بتیجہ ہے ہاں بتیجہ ہے بہت خوشی ہوئی سر کی میرا بوجھ ہٹ گیا سر جی میں بہت بدنام تھا کہ میرا بچہ کا کھو دیا لیکن آج میں بہت خوش ہوا نہیں دھوننا تھا سر تھانا جاتا تھا کبھی پولیس بولتا تھا کہ اسے میلو کبھی اسے میلو کچھ مطلب ہی نہیں تھا تو میں تھک گیا تھانا جاتے تھا پھر میں جانا بند کر دیا سر جب سے میں نے راجیش جیز نے کرائیم برانے سے پھون کیے جب سے میرا دل خوش ہوا اور انہوں نے بہت سہیوگ سے میرے کو سونی پت تک لائے ہیں اور بچہ سے ملوا دیئے ہیں ان کے لئے میرے سرپ سے دنوا دیئے ہیں راجیش کمارہ سٹیٹ کرائیم برانچ انٹی ہومیٹریفیس ہیل پنچکولا ہریانہ سے اور یہ جو ہم گم سدہ بچوں کو ملانے جو کاریے کر رہے ہیں ہمارے اے ڈی جی پی سری اوپی سنگھ کی دشان دیو سور پر ہم کاریے کر رہے ہیں اور بچھڑوں کو پریوار تک پوچھڑے کا کام کر رہے ہیں یہ جو بچہ ہے یہ دو جار سترہ میں گوانا میں لاوارے سے گھومتا ہوا پولیس کو ملا تھا اس ٹیم یہ لگ بھگ گیارہ بارہ ورس کا تھا اور یہاں کے جو سبھی نے اس کو سرچ کرنے کا بہت پریاش کیا پر سپلتا نہیں ملی پھر انہوں نے میرے سے سمپرک کیا سکیٹ کرائیم بران سے تو میں نے اس بچے کو اپنا جو اس کی ڈاکومنٹ ہے سبھی وہ لیے اس بچے سے کونسلنگ کی تو میں پیچھلے ڈیڑھ سال سے اس کو ڈونڈنے میں لگیا ہوا تھا اور میں نے اس کا پریوار تلاس کر لیا اس بچے کی میسنگ بھی ہے ساباد جو ڈیری ہے دلی میں وہاں پر ایف آئی اردرج ہے اس کی اور 2017 سے اور اس کا جو فادرہ وہ صورت میں رہتا ہے تو آج اس کا پریوار یہاں پر اس کو لینے آیا ہے اور یہ بچہ پانچ سال کے بعد اپنے پریوار میں جا رہا ہے اور یہ بچہ تھوڑا مائنڈ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے اور اب یہ یہاں پر ساتھویں کلاس میں پڑ رہا تھا آج یہ پانچ سال کے بعد اپنے پریوار میں جا رہا ہے اور میرے ٹیم ساتھی رجنیس میں ان کے ساتھی سونی پت پہنچا ہوں سر آپ کس طریقے سے ڈونڈتے ہو کافی لمبے سمجھے اب تک کتنے بچوں کو پریوار سے ملا چکی ہو کچھ بچوں میں یہ جو کاریہ ہے دو جار سولہ سے کر رہا ہوں میں ایک سی سی آئی میں گا تھا تو اس ٹیم چھوٹے چھوٹے بچے بھاگے بھاگے آئے کہ یہ میرے ممی پاپا ہیں اسی دن سے میرے کو بہت زیادہ فیل ہوگا کہ ہم آئے ہیں تو ان بچوں کے لئے کچھ کریں تو مجھے بہت ہی سو بھاگ گیا ہے کہ میں ہریانہ پولیس میں آنے کے بعد مجھے سیوا کرنے کا موقع ملا تو میں ان بچوں کو پریوار تک پہنچانے کا کام کروں ابھی تک میرے چھت سو پلس مائلہیں بچے جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے بیس سٹیٹوں سے میں نے بچوں کو پریوار تک پہنچانے کا کام کیا ہے اور تین دیسوں سے تو میں یہ کاریہ ہے جو بھرپور کر رہا ہوں جب بھی مجھے کوئی سوچنا ملتی ہے یا میں کول کرتا ہوں اور ہریانہ سے کوئی میسنگ ہے یا کوئی باہر سے میسنگ ہے تو ان کو پریوار تک پوچھنے کا کاریہ کرتا ہوں سر بجرم ملنا بھائی جان کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے سر یہ ہے جو دو جار اٹھارہ میں میں نے ایک بیٹی کو ملا تھا وہ بیٹی ہے جو چار سال کی تھی اور پانی پت سے میسنگ ہو گئی تھی اس کو پتا نہیں تھا بھی میں کہاں کی ہوٹو ٹیک انڈی سیملا میں ملی تھی پولیس کو تو وہاں پہ رہ رہی تھی وہ تو اس کو صرف یہ پتا تھا کہ جی میں میرے گھر کے آس پاس دھاگے پڑے ہوئے تھے اس دھاگے کے عدار پر میں نے اس بچے کو سرچ کرنا سٹارٹ کیا اور گیارہ سال کے بعد میں نے اس بچے کو پریوار سے ملا تو وہاں کے جو ٹریبون ہے انہوں نے اس میں بجرم کی بھائی جان سے لکھا تھا تو اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہے یا نہ کہے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے صرف بچوں کو پریوار تک پہنچنا کام کرنا ہے سر کچھ سرکار کی طرف سے بھی بار بار سمانت کیا جا رہا آپ کو سر مجھے جو سینیرہ دیکھا رہا ہے بھور سیوگ مل رہا ہے اس میں میرے اوڑی سامنے بھی سمانت کیا گیا ہے جو کیلاز ستر جی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ہمارے ڈی جی پی صاحب نے بھی سمانت کیا تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے میں صرف بچوں کو پریوار تک پہنچنا کام کرنا ہے لگاتا رہی یہ محیم جاری رہے گی آپ کی یہ محیم تو جاری رہے گی جب تک میرے اندر سانس ہے میں بچوں کو ملاتا رہوں گا مجھے کئی کوئی پوسٹنگ کئی لگاؤ پر میں نے بچوں کو پریوار تک پہنچنا کام کرنا ہے لگاتا رہے یو آو کو کیا سندیج دینا چاہو گی اس طرح میں سبھی کو آپ کے مادم سے الیکٹرون میڈیم سے تیدل سے دنواد کرنا چاہتا ہوں کی بھئی آپ کے مادم سے ایک جاغروں کے کوئی بھی یو آ ہے یا کوئی بھی محیلہ پورش ہے کوئی آپ کو لاوریس ملتا آپ اس کو یونور نہ ترے ہماری جو ون ون ٹو ڈائل ہے اس پہ کول کریں اور سرکسیت ایک ان کو ستان ملے کوئی سی سی آئی ہے یا ناری نکیتن ہے یا ون سرکار نے ون سٹوپ سینٹر کھول لے ہوئے ہیں تو ان کو سرکسیت ستان ملے محیلہ کو اور ہم ان پریوار تک ان کو پہنچا سکے جب تک وہ محیلہ سرکسیت ستان پر نہیں پہنچیں گے تو ہم ان کو سرچ کیسے کریں گے تو آپ کے مادم سے یہی میں تیدل سے دنواد کرتا ہوں کہ آپ کے مادم سے جو سن رہا ہے اس کو تو اسی کو جو بھی کہو لاوریس ملتا ہے اس کو سرکسیت ستان پر پہنچا جائے سر اس بچے کیا نام تھا یہ کیسے میسنگ ہوا تھا اسے بچے کا جو ہے نام میں اس میں نہیں بتا سکتا یہ کالپنی کا نام راجو تھا اور یہ سہباد دلی سے میسنگ تھا دو جار سترہ میں اور اس کی وہاں سہباد میں اس کی ایف آئیہ درز تھی اور اگست آٹھ اس میں اکتیس آٹھ دو ہزار سترہ سے یہ میسنگ تھا وہاں سے کیسا لگتا جب بچے اپنے ماباب سے ملتے ہیں روتے بھی لگتے ہیں سر یہ اس کی بھاونہ کو ہمیں سمجھ سکتے ہیں اور پریوار سمجھ سکتا ہے ہمارا بچہ پانچ منٹ ادھر ہو جائے ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تو یہ دو جان تھڑپ رہی ہیں ایک جان جہاں سے بچہ میسنگ ہے وہ تھڑپ رہی ہیں جہاں ایک بچہ رہ رہا ہے وہ اپنے ماباب کیل تھڑپ رہا ہے تو ہمارا تو یہ ڈیوٹی ہے ان بچوں کو پریوارت پہنچنے کا ان جانوں کو ملائیں